نمشکار میں اشوک کمار پانڈے سواگت ہے آپ کا ٹی سی ایچ پر حاضر ہوں اسرائیل فلسطین لیبنان ایران میڈل اسٹ اور اس کے بہانے ساری دنیا کی خبریں لے کر کل کا دن اسرائیل کا تھا تو آج کا دن لیبنان کا ہے کل اسرائیل نے آپ کو پتا ہے کل اور پرسوں اسرائیل نے بیرود کے اوپر حملہ کیا جس میں ہزباللہ کے جو سپوکس پرسن ہے وہ بھی مارے گئے اور کئی سارے معصوم بھی مارے گئے اسرائیل کے سارے حملے جو ہوتے ہیں وہ رہائشی علاقوں پر ہوتے ہیں جس میں عام لوگ مارے جاتے ہیں لیکن آج لیبنان نے بڑا بدلہ لیا ہے اگر اخباروں کی بات مانے دکرڈل اور دوسرے اخباروں کی بات مانے تو کل شام اور آج کا دن ملا کر تین سو سے زیادہ راکٹ فائر ہوئے ہیں اب ان راکٹ سے کتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ بات اسرائیل کبھی نہیں مانے گا میں آپ کو ایک چھوٹا سا سین دکھاتا ہوں اسرائیلی اخبار کا ایک چھوٹا سا قصہ دکھاتا ہوں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس قدر جھوٹ بولتا ہے اسرائیلی اخبار کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں یہ اخبار ہے ٹائمس آف اسرائیل جو اسرائیل کا بہت امپورٹنٹ اخبار ہے اس کی ہیڈنگ پڑھئے اس کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ پانچ لوگ گھائل ہوئے ہیں پانچ لوگوں کے گھائل ہونے کی بات کر رہا ہے اور یہی ایڈنگ کے ساتھ جو نیوز ہے اس کی پہلی ہی لائن میں کہہ رہا ہے سترہ لوگ گھائل ہوئے ہیں تو اب آپ اخبار کی ہیڈ لائن کو مانیں گے یا پھر اخبار کی نیوز کو مانیں گے یا پھر اس حقیقت کو مانیں گے کہ اصل میں جو لوگ مارے گئے ہیں اور گھائل ہوئے ہیں ان کی سنکھیا کافی زیادہ ہو سکتی ہے جس طرح کے ویڈیوز آئے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ اپنے گھروں میں ہیں بیسکلی یہ کوئی گھر تو نہیں لگ رہا کوئی اس طرح کا سنسطان لگ رہا ہے انسٹیوٹ لگ رہا ہے اس میں ہیں اور اچانک بم کا جو ویسپورٹ ہوتا ہے اس کے بعد جس طرح سے کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں وہ بتاتا ہے کہ مسائلیں کس قدر تیش تھی کس قدر پرہاوی تھی تین سو سے زیادہ مسائلیں یہ گری ہیں یہ تیل عبیب کے باہری علاقے میں یعنی آوٹر تیل عبیب میں گری ہیں اس کے علاوہ ہائفہ میں گری ہیں اور بھی کئی ساری جگہوں پہ گری ہیں ناردن اور سینٹرل اسرائیل ان کا مین نشانہ تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن چونکہ اسرائیل اپنی پوری آبادی کے بیچ میں آرمی ٹھکانے بناتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آبادی سے بھی کچھ لوگوں کو نقصان ہوا ہو لیکن یہ راستہ تو اسرائیل نہیں دکھایا ہے لگاتار آبادی والے علاقوں پر حملہ کرنے کے لئے تو یہ لڑائی اگر بڑھی تو جو کچھ بیرت میں اسرائیل نے کیا ہے جو کچھ گزہ میں کیا ہے اگر ویسے ہی سین آپ کو تیل عبیب میں اور باقی اسرائیل کے اندر دیکھنے کو ملے تو کسی کو آشیر نہیں کرنا چاہیے ویسے جو امریکہ اسرائیل کے بیرت پر حملے کو کہتا ہے لیمٹیڈ لڑائی ہے اگر ویسا ہی حملہ لیبنان کرنے لگے تو وہ سینہ پیٹنے لگے گا اور کہے گا کہ یہ تو یومن رائٹ کا وائلیشن ہو گیا اسرائیل کچھ بھی کرے تو وہ یومن رائٹ کا وائلیشن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر لیبنان کچھ کرتا ہے یا کوئی اور کنٹری کچھ کرتی ہے تو وہ یومن رائٹ کا وائلیشن ہو جاتا ہے لیبنان کے اس حملے کے کچھ خاصیت اور بھی ہے دراصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیز فائر کی لگاتار باتچیت چل رہی ہے لگاتار پروپوزل گئے ہیں سیز فائر کے اور لیبنان بھی ایک حد تک راجی ہوا ہے سیز فائر کے لیے ابھی جب میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جب یہ خبر بتا رہا ہوں تب ہی یہ خبر آئی ہے کہ ہوچسٹین جو فلحال میڈلس کے معاملوں کو دیکھ رہے ہیں ہوچسٹین آئے ہوئے ہیں بیروت اور کوئی پروپوزل لے کے آئے ہوئے ہیں کل یہ بات چل رہی تھی کہ ہوچسٹین بیروت تب ہی آئیں گے جب سیز فائر کی بات پر اسرائیل اور لیبنان دونوں مان جائیں گے اب اسرائیل اور لیبنان دونوں مانے ہیں یا نہیں مانے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف اسرائیل لگاتار منتیں کر رہا تھا کہ سیز فائر کروا دو ٹرم کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہم ٹرم کو گفٹ میں سیز فائر دینا چاہتے ہیں لیبنان کا اور دوسری طرف بیروت میں وہ حملے کر رہا تھا جس میں عام لوگ لگاتار نشانہ بن رہے تھے اس کی کوشش یہ ہے کہ جب عام لوگوں کے اوپر وہ حملہ کرے گا تو اندر سے پریشر پڑے گا کہ حزباللہ کو کنارے کیا جائے وہاں کے عام لوگ خلاف ہو جائیں حزباللہ کے وہاں پہلے سے جو ریشیل ایک لڑائی ہے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کرشنز بھی ہیں وہاں پر شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں ان کے بیچ میں جو پہلے سے تھوڑا بہت سنگھرش ہے اس کو اور تیس کرنا چاہتا تھا اسرائیل اس طرح کے حملے کر کے تو ایک طرف تو آپ سیس فائر کی بات کریں دوسری طرف جہاں زمینی لڑائی چل رہی ہے وہاں پر دو قدم آپ بڑھنا پائیں زمینی لڑائی میں لگاتار اسرائیل کے سینک مارے جا رہے ہیں بھرتی کے لیے اسرائیل میں سینک نہیں مل رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افریقہ ایتھیوپیا اور اس طرح کی جگہوں سے زیوز کو لاکے بھرتی کیا جا رہا ہے وہاں کے ٹیچرز اور اسڈنٹس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ آرمی میں جائیں لگاتار اس کے سینک مارے جا رہے ہیں زمینی لڑائی میں پانچ قدم آگے بڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوا ہے پوری کی پوری بٹالینیں لگی ہیں اور حضب اللہ ان کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے تو اس کا بدلہ وہ لے رہے ہیں عام لوگوں سے عام شہریوں سے عام بچوں سے عام عورتوں سے ان کے گھر زمین دوست کر کے ان کے گھر گرا کر ان کا قتل و عام کر کے ان کا قتل و گارت کر کے یہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اسی کا بدلہ لیا آج حضب اللہ نے جب تیل عویب کے باہر علاقے میں میں نے آپ کو بتایا اور ہائفہ میں زبردست بمباری کی اور اس میں کافی لوگوں کے مارے جانے اور گھائل ہونے کی خبریں آ رہے ہیں یہ ایک اور بات یہاں پر سمجھنی چاہیے چار پانچ دن ہوئے اسرائیل کے جو آئی ڈی ایف کے چیف ہیں ان کی آرمی کے چیف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ حضب اللہ کے پاس اب مسائلیں ختم ہو رہی ہیں ان کا پاور جو ہے ان کی جو شمتہ ہے وہ شمتہ ختم ہو رہی ہے اب اس کے پاس یہ زور نہیں ہے کہ وہ لگاتار حملے کر سکے حضب اللہ نے کل اور آج تین سو مسائلیں چھوڑ کر یہ بھی بتایا ہے کہ نہ تو ہمارے پاس مسائلیں کم ہوئی ہیں نہ ہمارا زور کم ہوا ہے اور نہ ہم اس لڑائی کو قطعی روکنے والے ہیں اگر سیس فائر ہونا ہے تو وہ ہماری شرطوں پہ ہوگا لیبنان کی سنسد میں جو حضب اللہ کے ایم پی ہیں احاب حامدے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تین شرطیں ایسی ہیں جس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرنے والے ان تین شرطوں میں حضب اللہ کی ملیشیا جس طرح سے لیبنان میں لیگل ہے ویسے ہی لیگل رہے گی دوسری شرط یہ کہ آئی ڈی اف کو قطعی چھوٹ نہیں ملے گی کہ جب چاہے وہ لیبنان میں گھسا ہے اور تیسری شرط یہ کہ لیبنان میں امریکہ اور اسرائیل کی کسی طرح کی دخل انداجی برداشت نہیں کی جائے گی لیبنان ایک آزاد ملک ہے اور اپنے طریقے سے کام کرے گا اسی لیے جو ساری باتچیس سیس فائر کی ہو رہی ہے وہ دو ہزار چھے ٹو تھاؤزنڈ سکس میں لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں جو سمجھوتا ہوا تھا ون سیون زیرو ون یہ یونیٹیڈ نیشنز کے ون سیون زیرو ون پرستاؤں کے تحت جو سمجھوتا ہوا تھا اسی سمجھوتے پہ باتچیس ہو رہی ہے اس سے آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی بات لیبنان بلکل بھی سویکار نہیں کرنے والا ہے آپ جانتے ہیں کہ شروعات میں جب سیس فائر پروپوزل آیا تھا تو اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ آزادی چاہیے کہ آئی ڈی اپ جب چاہے تب لیبنان میں کہیں بھی گھج جائے دراصل امریکہ اور اسرائیل کی جو نازائز اولاد ہے آئی ایس آئی ایس اس کے سہارے سیریا کو لیبنان کو جس طرح سے ڈسٹرب کیا گیا اس کا بہانہ لے کر امریکہ نے لیبنان اور سیریا میں اپنے نہ کیول اڈے بنایا بلکہ وہاں کی پولٹکس کو بہت زیادہ انٹرفیئر بھی کیا اثر یہ ہوا کہ لیبنان کو کبھی یہ ازازت دی ہی نہیں گئی کہ وہ اپنا ائر ڈیفنس سسٹم بنا پائے اگر اس کے پاس ائر ڈیفنس سسٹم ہوتا تو اس طرح سے اسرائیل کبھی بھی اندر نہیں آ پاتا اب ایران کی سہہتہ سے لیبنان نے وہاں ضرور ایک اپنا پورا کا پورا سسٹم ڈیبلپ کیا ہے اپنی آرمی ڈیبلپ کی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل چاہ کر بھی لیبنان کے اندر گھس نہیں پا رہا ہے اب وہ چاہتا ہے کسی طرح سے حضباللہ ختم ہو جائے پھر اس کے لیے لیبنان پوری طرح سے کھل جائے گا میں آپ کو بتاؤں ہاریز میں اسرائیل کے ایک اخبار میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ساؤتھ کا لیبنان ہے صدرن لیبنان ہے دکشنی حصہ جو ہے لیبنان کا وہ لیبنان ہے ہی نہیں وہ تو ناردن اسرائیل ہے وہ اسرائیل کا حصہ ہے جو گٹر اسرائیل کا خواب ہے اس خواب میں لیبنان بھی شامل ہے سیریا بھی شامل ہے شامل تو عرب کے کئی سارے ملک بھی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے ان کی آنکھوں پر تو پٹی پڑی ہوئی ہے تو اسرائیل کی دلی اکشہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی لیبنان کا جو صدرن علاقہ ہے اس پر قبضہ کر لیں لٹنی نیور کے آگے تک وہ قبضہ کر لیں لیکن اکیرہ حضباللہ ہے جس کی وجہ سے دو ہزار چھے میں بھی ان کو واپس لوٹنا پڑا اور اس بار بھی وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اسی لیے امریکہ کی صاحیتہ سے جانتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ وہی کرے گا جو اسرائیل چاہے گا تو امریکہ کی صاحیتہ سے وہ چاہتے تھے کہ باتچیت کے ٹیبل پر سیس فائر کے ٹیبل پر وہ سب حاصل کر لیں جو جنگ لڑکے حاصل کرنے کی اوقات ان کی نہیں ہے کبھی امریکہ نے اسرائیل کو پیدا کیا تھا اسرائیل کو بنایا تھا ایک شیطان پالا تھا تاکہ میڈلس میں اپنا کنٹرول کر سکے اب حالات ایسے بدلے ہیں کہ کئی بار لگتا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل پال رہا ہے اسی لیے شاید ضروری ہے لیبنان کے اندر اس طرح کا ریجسٹنس جس سے روکا جا سکے اسرائیل کو ورنہ ایک دن پورے کے پورے لیبنان کو اسرائیل کھا جائے گا تو لیبنان کا جو یہ حملہ ہے ان ساری چیزوں کو ساتھ رکھ کے دیکھا جانا چاہیے سیس فائر کی کوشش کے پہلے اس نے بتا دیا ہے کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں نہ ہم کمزور پڑے ہیں اگر جنگ چلے گی تو ہم جنگ کریں گے اور اگر سیس فائر ہوگا تو وہ ہماری شرطوں پہ ہوگا جیسے اسرائیل چاہے گا ویسے نہیں ہوگا یہ جو ڈرانے دھمکانے کا کھیل ہے یہ لگاتار چل رہا ہے ابھی کل یوروپی یونین نے نئے سینکشن لگا دیئے ایران کے اوپر جو خاص طور پہ اس کی سی لائن ہے اس کے اوپر سینکشن لگانے کی بات ہے اس سمیں دنیا میں سب سے زیادہ سینکشن کسی کے خلاف ہیں تو وہ ایران کے خلاف ہیں ادھر ٹرمپ کو لے کر لگاتار یہ خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی پلاننگ ہے کہ وہ اتنے سینکشن لگا دیں گے ایران کے اوپر کہ وہ سانس نہ لے سکے حقیقت یہ ہے کہ ان سینکشن کا اثر ایک زمانے میں ایران کے اوپر ضرور ہوا تھا لیکن پچھلے دس پندرہ سالوں میں ایران نے ایک تو رشیہ اور چائنہ کے ساتھ اپنی دوستی اتنی مضبوط کر لی ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاص اثر نہ پڑے دوسرا اس نے انٹرنل اپنے ہتھیار اور باقی ساری چیچیں ایسے ڈبلپ کی ہیں جن سے ان سینکشن کا کوئی اثر نہیں پڑتا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے سینکشن لگا تھا کہ ایران کو کوئی اپنا ہتھیار نہ بیچے اب سینکشن لگا ہے کہ ایران کسی کو اپنا ہتھیار نہ بیچے یعنی ان دس پندرہ سالوں میں ایران نے اتنے ہتھیار بنا لیے اور ایسے ہتھیار بنا لیے جن سے امریکہ اور اسرائیل کو ڈر لگتا ہے اب اس کے اوپر سینکشن لگایا گیا کہ وہ اپنے ہتھیار کسی کو بیچ نہ سکے رشیا کے اوپر سینکشن لگے ہوئے ہیں ایران کے اوپر سینکشن لگے ہوئے ہیں چائنا کے اوپر سینکشن لگے ہوئے ہیں تو جن کنٹریز کے اوپر سینکشن لگے ہیں چاہے وہ کیوبا ہو ایران ہو چائنہ ہو رشیہ ہو ان سب نے آپس میں ایک شاندار کمبینیشن بنا لیا ہے اب ایران کا جو تیل ہے وہ سیدھے چائنہ جاتا ہے اور امریکہ کے کہنے سے چائنہ تیل خریدنا روک نہیں دے گا اب ایران کے ہتھیاروں کا جو پورا کا پورا کھیل ہے جو ہتھیار بکتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں وہ رشیہ جیسے دیش کے ساتھ رشتہ ہے اور رشیہ امریکہ یا یورپ کی سننے نہیں والا کہ ان کے کہنے سے ہتھیار خریدنا روک دے گا سستا تیل ساری دنیا کو چاہیے رشیہ کے تیل پر جب پابندی رگائی گئی تو نقصان کس کا ہوا سب سے بڑا نقصان ہوا یورپ کا یورپ کو سستا تیل ملنا بند ہو گیا مہنگا تیل خریدنا پڑا انجام یہ کہ جرمنی میں اس قدر حالات خراب ہیں کہ الیکشن کرانے کی بات آئی تو کہا گیا ہمارے پاس اتنا کاغذ نہیں ہے کہ ہم الیکشن کرا سکے تو اب یہ امریکی سینکشن اور یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ایران رشیہ یا چائنہ جیسے ملکوں کے لیے مزاق بن کے رہ گئی ہیں امریکہ خود کو لگاتار اکیلہ کرتا جا رہا ہے امریکہ خود کو لگاتار بازار میں پریشان کرتا جا رہا ہے اس طرح کا سینکشن لگا کر اس سے نہ امریکہ کا کوئی فائدہ ہونا ہے نہ یورپ کا کوئی فائدہ ہونا ہے آپ سوچئے کہ سارے ناٹک کرنے کے بعد ساری دھمکیاں دینے کے بعد جرمنی کے جو ہیڈ اپ دے سٹیٹ ہیں ان کو پتن کو فون کرنا پڑا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جرمنی کی حالت کیسی ہے آج جو حالت جرمنی کی ہے کل فرانس کی ہوگی پرسو انگلینڈ کی ہوگی پورے یورپ کی ہوگی یورپ بینا تیل کے دو قدم نہیں چل سکتا ہے اور یورپ کے پاس اپنا تیل نہیں ہے اسے تیل چاہیے اور سستا تیل چاہیے یہ سستا تیل یا تو ایران سے مل سکتا ہے یا رشیہ سے مل سکتا ہے یا اس طرح کی کنٹریز سے مل سکتا ہے ساتھ میں چائنا کے مال کے بینا یورپ کا بھی کام نہیں چلنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں یورپ میں تھا اور مجھے لائٹر خریدنا تھا جب میں لائٹر خریدنے گیا تو میں نے دیکھا وہاں بھی ہندوستان کی طرح ہی سارے لائٹر چائنا والے ہی ہیں اور صرف لائٹر نہیں وہاں کا پورا مارکٹ چائنیز مال سے بھرا ہوا ہے چائنا کے بینا ان کا کام نہیں چلنے والا ابھی چائنا میڈل اس کے اور ساؤتھ افریقہ کے بعد دھیرے دھیرے لائٹن امریکہ میں قدم بڑھا رہا ہے پیرو کے ساتھ اس نے سمجھوتا کیا ہے ڈائریکٹ پیرو کے ساتھ اپنی لائن بنائی ہے جس سے اس کا مال سیدھے پیرو پہنچ سکے اور پیرو کا مال اس کے ہاں پہنچ سکے امریکہ حیران ہے کہ چائنا نے یہ کیسے کر لیا تو یہ جو نیا گروپ بنا ہے چائنا رشیہ اور ایران کا یہ یورپ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اپنا سردرد ہے یہ چاہے کتنا بھی سینکشن لگائیں ان کو کوئی خاص فرق پڑھنے والا نہیں ہے سینکشنز کے اثر کا وقت اب ختم ہو گیا ہے ایسے ہی چائنا جو ہے وایا افغانستان سیدھے ایران کے لیے راستہ بنا رہا ہے وہ راستہ جس دن بن جائے گا اور کھل جائے گا امریکہ اور یورپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ چائنا نے کیا کر دیا چائنا اور ایران کے بیچ میں سیدھا رشتہ بنے گا اور ایران ہر حال میں کھڑا ہے غزہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ویڈیو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ لوگوں کے دلوں میں کتنے گہرے غزہ کی بات بھر گئی ہے آپ سوچئے ایران شیعہ ملک ہے غزہ میں سننی لوگ ہیں شیعہ سننی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں لیکن آج جہاں دوسرے سننی ملک بلکل الگ کھڑے ہیں وہاں ایران کھڑا ہوا ہے غزہ کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے اس میں یہ جو محترمہ ہیں جو خاتون ہیں یہ اٹھارہ گولڈ کے مہر یعنی اٹھارہ اشرفیاں دے رہی ہیں دان میں غزہ کے لئے یہ امداد کے لئے اٹھارہ اشرفیاں دے رہی ہیں اور یہ اٹھارہ اشرفیاں جو ہیں ان کے مہر کی رقم ہے جو ان کے ہسبنڈ نے ان کو دی تھی یعنی جو عورت کی بلکل اپنی رقم ہوتی ہے وہ رقم اٹھا کر انہوں نے غزہ کے لئے دان کر دی ایسے کتنے ہی ویڈیوز ہیں جس میں ایران کے لبنان کے اور جہاں تک عوام کی بات ہے تو پورے عرب کی عوام جو ہے وہ غزہ کے لئے کھڑی ہے لیکن غزہ میں کیا ہو رہا ہے ایک بہت انٹرسٹنگ خبر غزہ سے بھی آئی ہے غزہ میں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سو سے زیادہ امداد کے جو ٹرک ہیں وہ لوٹ لیے گئے تھے آج خبر یہ آئی ہے کہ لٹیروں کا جو یہ گینگ ہے اس کے اوپر غزہ کی جو بچی خوچی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن ہے اس نے حملہ کیا ہے اور بیس لٹیروں کو مار دیا ہے اب ان لٹیروں کے بارے میں جب آپ پتہ کریں گے تو واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ لٹیرے جو ہیں وہ کلابریٹرز ہو سکتے ہیں اسرائیلی آرمی آئیڈی ایف کے یعنی آئیڈی ایف ان لٹیروں کو بڑھا رہا ہے اور سرکشہ دے رہا ہے یعنی پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ٹرکیں پہنچ رہی ہیں تو آپ کچھ ٹرکیں جانے دیں گے اور اس کے بعد اپنے ہی لوگوں سے اسرائیل وہ ٹرکیں لٹوا دے رہا ہے وہ لوگ سو سے زیادہ ٹرکیں لوٹ چکے ہیں آپ سوچئے جہاں ایک ایک روٹی کے لئے لوگ پریشان ہیں وہاں سو ٹرک امداد لوٹ لی جاتی ہے اور یہ سارا کھیل اسرائیل کی سرپرستی میں چلتا ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ اس میں آئی ڈی ایف کے لوگ بھی ہوں تو گزہ میں بیس لوگوں کو مارا گیا ہے جو امداد لوٹ رہے تھے گزہ کے سیز فائر کو لے کر بہت بات تو نہیں چل رہی ہے لیکن کل ایک خبر آئی تھی کہ سن بیٹ کے جو چیف ہیں اسرائیل کے وہ گئے ہوئے ہیں ٹرکی اور ٹرکی میں انہوں نے سیز فائر کے لئے کچھ بات چیت شروع کی ہے اب جب آگے خبر آئے گی تو میں اس کے بارے میں پاس پاس اجرائیلی آرمی کے لوگوں کو آئی ڈی ایف کے لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے وہاں جو لڑائی چل رہی ہے اس کے چلتے تو گزہ میں تباہی تو بہت چل رہی ہے تباہی بہت ہوئی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں لوگوں کو لگاتار مارا جا رہا ہے لیکن گزہ میں ہماس کے جو لوگ ہیں وہ جتنے بھی بچے ہوئے ہیں اپنی لڑائی لگاتار جاری رکھے ہیں اور لگاتار اسرائیل کے سینک وہاں بھی مارے جا رہے ہیں ایک خبر ہے آسٹریلیا سے تھوڑی الگ سی خبر ہے آسٹریلیا کے ایک انجیو نے جس میں وہاں کے پڑھے لکھے لوگ وہاں کے رائٹرز وہاں کے کلاکار وہاں کے صحافی یہ سارے لوگ شامل ہیں ان لوگوں نے پانچ یا چھے کتابوں کا ایک سیٹ بنا کر آسٹریلیا کے ہر ایم پی کو گفٹ کیا ہے اس میں ایلان پیپے کی کتاب ہے راشد خلیلی کی کتاب ہے جان لینز کی کتاب ہے اور یہ ساری کتابیں جو ہیں فلسطین کی حقیقت بتاتی ہیں اسرائیل فلسطین کے بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے لمبے ٹائم سے اس کی پوری ہسٹری بتاتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتابیں پڑھئے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ وہاں پر چل رہا ہے اس میں اپراد ہی ہماس نہیں اسرائیل ہے کم سے کم ایک بار ان کتابوں کو پڑھ کے وہاں کی ہسٹری تو جان لیجئے یہ کتابیں اب آپ بھی دیکھ چکے ہیں جو لوگ پڑھنے لکھنے میں انٹریسٹ رکھتے ہیں میں کہوں گا اس میں دو کتابیں ہیں ایک تو ایلن پیپے کی کتاب ہے اور دوسری راشد خلیلی کی کتاب ہے یہ دونوں کتابیں ضرور پڑھ لینا چاہیے ان کو پڑھیں گے آپ تو آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے ہسٹری بہت قائدے سے سمجھ میں آئے گی تو آج کی ساری خبروں کو اگر کنکلوٹ کرنا ہو تو خبر سب سے بڑی یہ ہے کہ لیبنان نے بدلہ لیا ہے اسرائیل سے تین سو سے زیادہ مسائلیں داگی ہیں جس میں کافی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا اس کے علاوہ سیس فائر کی بات آگے چل رہی ہے ہچسٹین پہنچے ہیں بیرود اور امید ہے کہ ایک آت دنوں میں سیس فائر کی طرف بات آگے بڑھ سکتی ہے اس بلہ نے بہت صاف کیا ہے کہ یہ جو سیس فائر ہوگا یہ ہماری شرطوں پہ ہوگا اسرائیل کی شرطوں پہ نہیں ہوگا ابھی تک اسرائیل لیبنان کے اندر گھسنے میں پوری طرح سے ناکام رہا ہے صرف اور صرف سیویلین اسٹرکچرز کو وہ گرا رہا ہے صرف اور صرف شہری لوگوں کو وہ مار رہا ہے اس سے زیادہ اسے کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے اور گزہ کے اندر ایڈ لوٹنے والے امداد لوٹنے والے بیس لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے اور واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی اف سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں یا پھر آئی ڈی اف ان لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہوا ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں نیچتہ کی کیا حد ہے کہ آپ عام لوگوں تک امداد پہنچنے سے بھی روکیے جو امداد پہنچے جو دنیا کو دکھانے کے لیے امداد پہنچائیے اس کو لوٹ لیجئے اور پھر آپ کہیے ہم ڈیموکریسی ہیں ایسی ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے یہ صرف اور صرف تانہ شاہی ہے یہ صرف اور صرف جینو سائیڈ ہے اور اسی لیے ضروری ہے کہ گزہ کی آواز لگاتار اٹھایا جائے گزہ کے حق میں لگاتار بولا جائے میری جتنی حمد ہے جتنی اوقات ہیں میں لگاتار کوشش کرتا ہوں بولنے کی آپ کے پاس بھی جو بھی منچ جہاں ہے وہاں سے بولیے اور اگر میری آواز کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دور تک پہنچائیے اپنے رشتاروں کو پاس بھیجئے اپنے دوستوں کے پاس بھیجئے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب تو کر ہی لیجئے میمبرشپ لینا چاہتے ہوں تو تین روپے روز سے بھی کم پر آپ ہماری میمبرشپ لے کر ہماری طاقت بن سکتے ہیں ہماری سیدھی مدد کر سکتے ہیں سارا کچھ پن کمنٹ میں ہے سارا کچھ ڈسکرپشن میں ہے آپ جڑیں گے ہم سے تو ہمیں وہ طاقت ملے گی کہ ہم ستہ اور کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لگاتار سچ بول پائیں گے آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ